ایران کے ایک سینے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کے امریکی حملے میں موت کے بعد انتراشتری راجنیتی میں ہڑکمپ مچ گیا ہے سب کو چنتا ہے کہ کہیں یہ مسئلہ گمبھیر شکل نہ لے لے امریکہ کے لیے ان کا مارا جانا اتنی بڑی بات تھی کہ خود راشتپتی ٹرمپ نے ٹویٹ کیا جس میں کیول امریکی جھنڈے کی تصویر تھی یعنی اس گھٹنا کو ایک طرح سے راشتپتی ٹرمپ امریکہ کے راشتریے گوھروں کی طرح پیش کر رہے تھے اور کچھ ایسا ہی سر ایران کا بھی تھا جہاں کے راشتپتی حسن روحانی نے ایک بیان جاری کر کہا کہ ایران اور دوسرے دیش اس کا بدلہ لیں گے ایسے میں سب سے پہلا سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر ایسی کیا بات تھی جنرل قاسم سلیمانی میں کہ امریکہ نے ایک طرح سے ان کو گھیر کر مار دیا کیا کیا تھا جنرل سلیمانی نے کون تھا یہ ایرانی جنرل جنرل قاسم سلیمانی کا قد ایران کے پاور سٹرکچر میں بہت بڑا تھا ایران کے سب سے طاقتور نیتہ سروچ دھارمک نیتہ آیات اللہ علیہ خامنہی کے بعد اگر ایران میں کسی کو دوسرا سب سے طاقتور شخص مانا جاتا تھا تو وہ تھے جنرل قاسم سلیمانی جنرل سلیمانی کتس فورس نام کی ایک سین یہ ٹکڑی کے پرمک تھے یہ ٹکڑی ایک طرح سے ویدیش میں ایران کی سینہ کی جیسی ہے جو الگ الگ دیشوں میں ایرانی ہیتوں کے حساب سے کسی کا ساتھ تو کسی کا ویروت کرتی ہے اسے ایسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایران میں کہنے کو ویدیش منتری ہوتا ہے لیکن اصل ویدیش منتری کے بھومی کا قدس فورس کے پرمکھینی بھاتے ہیں ایسا سمجھا جاتا ہے کہ ویتے ورشوں میں جب سیریا کے راشتپتی بشر الاسد کے خلاف ویدروہ کا بگل بجا تو اسے دبانے میں سیریای راشتپتی کی اصل مدد جنرل سلیمانی نے کی تھی ایسے ہی عراق میں جب اسلامی سٹیٹ مضبوط ہونے لگا تو اسے پراست کرنے میں بھی ان کی بھومی کا اہم رہی انہوں نے عراق میں ایران سمرتک ارد سینک بلو کا ہاتھ مضبوط کیا جنرل سلیمانی لمبے سمجھ تک پردے کے پیچھے رہ کر ابھیانوں کی اگوائی کرتے رہے لیکن کچھ سال پہلے وہ کھل کر سامنے آئے اور اس کے بعد وہ ایران میں اتنے لوک اپریہ ہو گئے کہ ان کے اوپر لیکھ لکے گئے ڈاکومنٹریاں بنی اور یہاں تک کی پاپ گیت بھی پننے لگے امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے ایک پروع ادھکاری جان میگوائر نے چھ سال پہلے امریکی پتری کا نیو یورکر سے کہا تھا جنرل سلیمانی مدھیپورم میں ابھیان چلانے والے سب سے طاقتور شخص ہیں ایران کے دکشن پشچم پرانت کرمان کے غریب پریوار سے آنے والے سلیمانی تیرہ سال کی آئیو سے اپنے پریوار کے بھرن پوشن میں لگ گئے ان کی پڑھائی بھی ٹھیک سے نہیں ہو پائی تھی اپنے خالی سمیں میں ویویٹ لیفٹنگ کرتے اور خامنے کی باتیں سنتے تھے فورن پولیسی پتری کا کے مطابق سلیمانی انیس سو انیاسی میں ایران کی سینہ میں شامل ہوئے اور مہت چھ ہفتے کی ٹریننگ کے بعد پشچم ازربیزان کے ایک سنگھرش میں شامل ہوئے تھے ایران ایراک ید کے دوران ایراک کی سیماؤں پر اپنے نتیتو کی وجہ سے ویراشتریہ ہیرو کے طور پر اُبرے تھے بتائے جاتا ہے کہ وہ دیکھتے دیکھتے ایران کے سروچہ دھارمک نیتہ آیات اللہ علیہ خمینی کے بہت قریب آگئے سلیمانی نے ایراک اور سیریا میں اسلامی اسٹیٹ کے مقابلے کرد لڑا کو اور شیعہ ملیشیا کو ایک جھوٹ کرنے کا کام کیا حزباللہ اور حماس کے ساتھ ساتھ سیریا کی بشر الازز سرکار کو بھی سلیمانی کا سمرتن پرابت تھا دوسری طرف سلیمانی کو امریکہ اپنے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک مانتا تھا امریکہ نے کتس فورس کو پچیس اکٹوبر دوہزار ساتھ کو ہی آتنکوادی سنگھٹن گھوشت کر دیا تھا اور اس سنگھٹن کے ساتھ کسی بھی امریکی کے لین دین کیے جانے پر پوری طرح پابندی لگا دی تھی سدام حسین کے سامراج کے پتن کے بعد دوہزار پانچ میں اراک میں نئی سرکار کے گھٹن کے بعد سے پردھان منتریوں ابراہیم الزافری اور نوری الملیکی کے کارکال میں وہاں کی راجنیتی میں سلیمانی کا پربھاؤ پڑتا گیا اسی دوران وہاں کی شیعہ سمرتیت بدر گھٹ کو سرکار کا حصہ بنا دیا گیا بدر سنگھٹن کو اراک میں ایران کی سب سے پرانی پروکسی فورس کہا جاتا ہے دوہزار گیارہ میں جب سیریا میں گرہیو دچھڑا تو سلیمانی نے اراک کے اپنے اسی پروکسی فورس کو اسد سرکار کی مدد کرنے کو کہا تھا جبکہ امریکہ بشر الاسد کی سرکار کو وہاں سے اکھاڑ پھیکنا چاہتا تھا ایران پر امریکی پرتبند اور سعودی عرب یو اے ای اور اسرائیل کی طرف سے دباؤ کسی سے چھپا نہیں ہے اور اتنے سارے انتراشتی دباؤ کے بیچ اپنے دیش کا پرباؤ بڑھانے یا یوں کہیں کہ برقرار رکھنے میں جنرل قاسم سلیمانی کی بھومی کا بہد اہم تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ امریکہ سعودی عرب اور اسرائیل کی تکڑی کی نظروں میں چڑ گئے تھے امریکہ نے تو انہیں آتنکوادی بھی گھوشت کر رکھا تھا 23 اکٹوبر 2018 کو سعودی عرب اور بہرین نے ایران کی ریولوشنری گارڈز کو آتنکوادی اور اس کے کتس فورس کے پرمک قاسم سلیمانی کو آتنکوادی گھوشت کیا تھا اور اس کے بعد سے ہی جنرل سلیمانی امریکہ کے نشانے پر تھے تین جنوری کو جب بغداد ائرپورٹ پر ان کے دو کاروں کے کافلے پر درون سے نشانہ لگایا گیا اس وقت وہ جن لوگوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے ان میں قطائب حضباللہ کے نیتا ابو مہدی المہاندیس بھی تھے 2009 سے ہی امریکہ نے قطائب حضباللہ کو آتنکوادی سنگھتن گھوشت کر رکھا ہے اس نے اس کے کمانڈر ابو مہدی المہاندیس کو ویشوک آتنکوادی بھی قرار دیا تھا جنرل سلیمانی کے ساتھ اس حملے میں مہاندیس کی بھی موت ہو گئی